السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنات جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس بارے میں قرآن کریم میں صورت الرحمن میں بڑی واضح آیت موجود ہے کہ یہ وہ ہورے ہیں جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے اگر جن نہ جا سکتے ہو تو پھر ان کے چھونے کا یہاں ذکر نہیں ہونا چاہیے جس کا معنی یہی ہے کہ جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے اور اس پر درس موجود ہے آج بات کریں گے کہ شیطان کا پوتا جنت میں کیوں جائے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب ہے لقت المرجان فی احکام الجان اس کتاب کا ہم مطالعہ کریں گے اس کتاب کو امام جلال الدین سیوتی الشافعی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے اور اس کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس واقعہ سے آپ کے سامنے یہ بات اوپن ہو جائے گی کہ آخر شیطان کا یہ ڈسینڈنٹ جنت میں کیوں جائے گا اور کیسے جائے گا تو آئیے اس کتاب سے ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو روایت کا نمبر بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سے نمبر کی روایت اس کتاب میں موجود ہے یہ روایت ہے one hundred and seventy five اسے امام سیوتی نے جمع کیا ہے اس کتاب میں لیکن ساتھی ساتھ یہ ریفرنس بھی دیا ہے کہ اس واقعے کو امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے امام ابو نوعیم نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے گو کہ اس روایت کو بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ سے بھی روایت کیا ہے لیکن یا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت پیش کریں گے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بڑا آدمی اپنے ہاتھ میں لاتھی لیے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے سے پوچھا تو اس نے کہا میں حامہ بن اہیم بن اقیس بن ابلیس ہوں یعنی کہ میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں ابلیس کا بیٹا اقیس اس کا بیٹا اہیم اس کا بیٹا میں حامہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اور ابلیس کے درمیان تو صرف دو باپوں کا فاصلہ ہے تجھ پر کتنا زمانہ آ چکا ہے اس نے کہا میری دنیا کی زندگی صرف تھوڑی سی ہی باقی ہے جس رات کو قابیل نے حویل کو قتل کیا اس وقت میں چند سال کا بچہ تھا بات سمجھ لیتا تھا تیلوں کو بھلانگتا اور کھانا خراب کرنے اور آپسی تعلقات کو ختم کرنے کا حکم دیتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدائی اور قطع رحمی کرنا یعنی کہ آپس میں معاملات کو رشتداروں کے توڑنا یہ کام کرنے والے بوڑے اور سستی و کاہلی کرنے والے جوان کا کام بہت برا ہے اس نے کہا مجھے معاف فرما دے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی مسجد میں ان کی قوم میں سے ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوتا تو میں ہمیشہ ان کو اپنی قوم کی دعوت پر سخت سست کہا کرتا حتیٰ کہ وہ خود بھی رو پڑے اور مجھے بھی رولا دیتے ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری بات ماننوں تو یقینا شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں میں نے کہا ہے نوح میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قابیون کرنے میں شریک تھے تو کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں میری توبہ کی قبولیت پاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے حامہ بھلائی کا ارادہ کر لے اور حسرت و شرمندگی سے پہلے بھلائی کر کہ اللہ نے جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے میں نے اس میں پڑھا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے لہٰذا تم اٹھو اور وضو کر کے دو رکعات نماز پڑھو حامہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا مجھے حضرت نوح نے حکم دیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھاؤ تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے پھر میں ایک سال تک اللہ کے لئے سجدے میں پڑھا رہا اور میں حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں تھا جس وقت وہ اپنی مومن قوم کے ساتھ مسجد میں تھے اور میں ان کو بھی ہمیشہ اپنی قوم کی دعوت دینے پر عطاب کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی قوم پر رونے لگے اور مجھے بھی رولایا اور میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ امانت داری کے عہدے پر فائز تھا اور میں حضرت علیہ السلام سے بھی وادیوں میں ملاقات کرتا رہا اور اب بھی ان سے ملاقات کرتا رہتا ہوں اور میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور انہیں مجھے توراز شریف سکھائی اور فرمایا اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے ملاقات کرو تو ان سے میرا سلام کہنا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے ملاقات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو ان سے میرا سلام عرض کرنا تو حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کلام سنا تو آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عیسیٰ پر بھی رہتی دنیا تک سلامتی ہو اور اس امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلامتی ہو حامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ ابن عمران نے میرے ساتھ معاملہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے تورات شریف سکھائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کو سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورة النبا سورہ تکویر اور سورہ الفلق اور سورہ الناس اور سورہ الاخلاص سکھائیں اور ارشاد فرمایا اے حامہ تم اپنی ضرورت ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرو ہم سے ملاقات کرتے رہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہمیں حامہ کی خبر نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیے ترک سے بھی آئی ہے جس کو پھر عبداللہ ابن احمد نے زبائد الزہد میں روایت کیا ہے اور اقیلی نے ضعفہ میں اور شیرازی نے الالقاب میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اور ابن مردویہ نے تخریج اور روایت کیا ہے اس روایت کو اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث آتی ہے یہی جس کو پھر فاقہی نے کتاب مکہ میں نقل کیا ہے اور حدیث کی متعدد سندے بیان ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے تو لوگ اس پر اشکال اٹھاتے ہیں اسپیشلی خاص مکتبہ فکر کے لوگ جنہیں ہر اس شیع سے مسئلہ ہے جس میں شان نبوت بیان کی جاتی ہو تو ان کے لیے خاص میں نے یہ تحقیق آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ چونکہ بعض لوگ اسے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر یہ کلام کرتے ہیں کہ مکی زندگی کا واقعہ حضرت انس کو کیا خبر ہو اس لیے آپ سے ذکر کر دیا کہ حضرت انس ہی کی روایت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت بھی موجود ہے اور یہ روایات کئی ترق سے موجود ہیں اور متعدد ترق کی وجہ سے تعدد کیونکہ ترق جو ہیں سندیں جو ہیں اس کی اسناد جو ہیں the chain of narration جو ہیں وہ اتنی تعداد کو پہنچ گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے امام سیوتی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اگلی روایت بھی لاتے ہیں امام سیوتی ابو علی بن اشعث السنن میں اس روایت کو روایت کرتے ہیں اور اس روایت کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کتاب میں حدیث نمبر 176 آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاما بن اہیم بن اقیس بن ابلیس جنت میں ہے سبحان اللہ جنت میں ہے سے کیا مراد ہے کیونکہ وہ ایمان لے آیا مومنین میں سے ہے تو انشاءاللہ تعالی قیامت میں جنت میں داخل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے نا قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ مومنین جنت میں ہیں یعنی ان کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اس لئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فیصلے جو فرمائے ہیں یہ ٹائم اور سپیس کے باہر کے معاملات ہم ٹائم اور سپیس کے اندر جب مقید ہوتے ہیں قید ہوتے ہیں تو ہم پریزن پاسٹ اور فیوچر میں رفرنشیئٹ کرتے ہیں اور رب کے لئے ہر شئے ہو گئی اس کے علم میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم سلی علی محمد وعلی محمد اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد شکریہ شکریہ اور سبسکرہ لسیع سات قدری